گھر کے آس پاس اکثر لوگ جمین پر یا تو گارڈننگ کرتے ہیں یا پھر کیچن گارڈننگ کر اسے وکسٹ کرتے ہیں لیکن ہمیرپور کے رہنے والے چیف کنزرویٹر آف فورسٹ و پردیب تھاکور نے اپنے یہاں بوٹنیکل گارڈن کو بنا دیا ہے بوٹنیکل گارڈن میں دو سو سے دھائی سو تک پیڑ پودے موجود ہیں اتنا ہی نہیں پردیب تھاکور نے تھنڈے علاقے میں پائے جانے والے دیودار اور سیپ کے پودوں کو بھی یہاں پر اگایا ہے دھائی سو کے قریب پیڑ پودوں کی گنتی میں آشدیے فلدار سجاوٹی اور کئی طرح کے فول یہاں شامل ہیں بات چاہے بینہ کانٹے والے گلاب کی ہو یا پھر جپانی فل کی ہمارچل میں اگائے جانے والے ہر طرح کے پودے اس بوٹنیکل گارڈن میں موجود ہیں فردیب تھاکور کے بوٹنیکل گارڈن میں آپ کو سیب، آڑو، ناشپاتی، انجیر، جپانی فل، نیمبو، پپیتا، فلم، گلگل، کھومانی، آم اور کئی طرح کے فل کے پودے دیکھنے کو ملیں گے ساتھ ہی جھاڑیوں کے روپ میں ہمارچل میں پائے جانے والی آدھونک اور گرافٹڈ جھاڑ بھی اس بوٹنیکل گارڈن کی شعبہ بڑا رہے ہیں اس گارڈن کا سائز بھی کافی دیکھنے والا ہے اس گارڈن میں آشدیے پودوں کی بھی بھرمار ہے یہاں پر ردراکش، ہرڈ، بھیڑا، کپور لیمن، گراس، ککڑ سنگی، چندن سہیت کئی ایسے پودے موجود ہیں جو نیچلے ہمارچل میں دیکھنے کو بھی نہیں ملتے ہیں گارڈن میں کئی طرح کے ایسے پودے بھی ہیں جن کی پہچان آپ کو مشکل ہوگی یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے ان پودوں کو دیکھا بھی نہ ہو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ گلاب ہمیشہ کانٹوں کے ساتھ کلتا ہے لیکن اس گارڈن میں بینہ کانٹے والا گلاب بھی نظر آئے گا اپنے بورٹنگل گارڈن کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے چیف کنزرویٹر آف فورسٹ پردیف تھاکو نے کہا کہ دیودار کا پودہ گھر پر لگا کر اسے پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے لگاتار پودے کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور بار بار اسے پانی بھی دینا پڑتا ہے جس سے اب کئی پودے اس گارڈن میں تیار ہو رہے ہیں اس کے علاوہ چندن کو تیار کرنے میں بھی دھیان رکھا جاتا ہے شروعاتی چڑھ میں جب پودہ چھوٹا ہوتا ہے تو یہ پودے دوسرے پودوں کی جڑوں سے اپنا پوشن کرتے ہیں اب گارڈن میں دس سے پندرہ فٹ کے چندن کے پودے بھی موجود ہیں اس کے علاوہ کئی چھوٹے بڑے پودے یہاں موجود ہیں ہم لوگ یہاں پہ دوہزار ساتھ میں سیفٹ کیا تھے گاؤں سے پورا کے تھے اس کے بعد سے ہی یہاں پہ ہم نے پلانٹیشن ڈیفرنٹ پلانٹسی کو شروع کی تھی اور ابھی تک جب میرے چندیا پلانٹ ملتا کوئی تو میں اس کو لیاتا ہوں اور اس کی تکا کے اس کی کیر کرتا ہوں ابھی ایکزیکٹ کانٹنگ تو میں نے نہیں کی ہے لیکن لگ وقت دو سو پرجاتیوں کے پلانٹ یہاں پہ ہوں گے اسے پیڑ بھی ہیں اور ہر ویسیس بھی ہیں کچھ اینوالز بھی ہوتے ہیں جو سیجنل پلانٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہیں تو دو سو ڈائیسوں کے بیچ میں یہاں پہ پلانٹس ہوں گے یہاں پہ دیودار کے پیڑ بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور کچھ چھوٹے بھی ہیں تو شروع میں میں نے میں حل سے دوہزار نو کے اسپاس یہاں پہ دیودار کا پودا لگایا تھا اور یہ صحیح بات ہے کہ گرمی علاقے میں دیودار نہیں ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی کیر کی اس کی جب سکھا پڑتا تھا گرمی پڑتے تو پانی کا سنچائی کرتے رہتے تھے اور آج یہ بڑے بڑے پودے ہو گئے ہیں اس کے علاوہ سیب کے بھی کافی پودے میں نے لگا رکھے ہیں ساٹھ ستر کے قریب سیب کے پودے بھی ہیں اور سب کے سب جو ہیں وہ پروٹ بیئرنگ سٹیج میں ہیں کچھ لو چلنگ ورائٹیز ہیں جو گمارمی سے پرکور کی تھے کچھ جو باہر کے پلانس ہیں وہ بھی پرکور کی تھے تو سیب کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اپریکوٹ کا بھی ہے لیچی ہے پالم ہے آڑو ہے ناشپتی ہے امرود ہے اور پپیتا ہے تو پیتا کے بھی بیس تیس پرانٹ جو ہم پھلکا رکھے ہیں ایسے بہت سارے پرانٹ ہیں نیمبو ہے گلگل ہے اور